وائلکم بیک جی بالکل اس وقت میں کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے باہر موجود ہوں اور آپ کو بتاتی چلوں کراچی میں دس سے بارہ گھنٹے کی بجلی کی بلا تات تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہری شریعت پریشان ہے اور اب سیاسی جماعتیں میدان میں آگئی ہیں آج پی ایس پی کی جانت سے کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے باہر احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا ساڑھے تین بجی احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا جس میں کراچی کے پی ایس پی کے چیئ سید مصطفیٰ کمال دھرنا مظاہرین سے خطاب بھی کریں گے پی ایس پی کے دیگر رہنما اور کارکنان کی بھی بڑی تعداد اس دھرنے میں شریک ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں دوسری جانب پی ایس پی کے علاوہ جماعت اسلامی کے جانب سے بھی کراچی پریس کلپ کے باہر دھرنا ریکارڈ کیا جائے گا جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ زیمو رحمان صاحب کریں گے اور اس دھرنے میں جماعت اسلامی کے دیگر کارکنان اور رہنما کی تعداد بھی شریک ہوگی سارے چارج بجے یہ دھرنا ریکارڈ کیا جائے گا کراچی میں بجلی کی بندش کا سلسلہ جو کئی روز سے جاری ہے جس کے باعث اب سیاسی جماعتیں سرگرم ہو گئی ہیں اور اب میدان میں آگئی ہیں کراچی کے دو مقامات ہیں جن پر آج دھرنے ریکارڈ کیے جائیں گے پی ایس پی کی جانب سے کہ الیکٹر کے مرکزی دفتر کے باہر دھرنا ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب بہت شکریہ رجا فاطمہ آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا